بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج بات کرتے ہیں بہت سے لوگ ایک ترکی جانا چاہتے ہیں وزٹ ویزے پہ کیونکہ یہ ایک ایسی ڈسٹینیشن ہے ایک تو مسلم کنٹری ہے اور اس میں یورپین کلچر بھی ہے اور وہاں پہ جو اس کی بورڈر ہے کچھ حصہ اس کا یورپ میں ہے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں ایشیا میں ہے تو ایک اچھی کنٹری ہے وزٹ کیلئے بھی ہے بہت سے لوگ بزنس اپورچونٹی بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ اس کا تھوڑا سا جو وزٹ ویزے کا طریقہ کار ہے وہ میں بتاتا چلو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا چلو اس پہ ایک ویڈو بنا لوں پہلے تو یہ ہے کہ اس کا کیپٹل آنکرہ ہے لیکن جو سب سے اچھی اور سٹی ہے استمبول تو بہت سے لوگ استمبول جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگ ادھر ہی جاتے ہیں کیونکہ یہ یورپ کے بھی نزدیک ہے اور خوبصورت سٹی ہے اس کے علاوہ ان کے بورڈر گریس سائپرس بلغاریا ازربائی جان تو اس طرح کے کنٹریز کے ساتھ اس کا بورڈر ہے تو اس لئے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ اور ایشیا کے درمیان میں واقع ہے باقی یہ ہے کہ میں وزٹ ویزے کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے دو قسم کی لوگ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں جو جوب کرتے ہیں بزنس والوں کے لئے یہی ہے کہ بزنس کے جتنی بھی ڈاکومنٹس ہیں بزنس کا جو ریجسٹریشن ہے اس کے لئے چمبر آف کانورس ہے انٹین ہے اور بینک سٹیٹمنٹ جو آپ کی کمپنی کا ہے تو وہ بینک سٹیٹمنٹ منیمم اگر آپ کا پرسنل ہے یا کمپنی کا ہے دس لاکھ تک ہونا چاہیے تاکہ آپ زیادہ سیکیور رہیں باقی جو جوب اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو یہی حقہ کہ سیلری سلپ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ وہی بینک سٹیٹمنٹ دس لاکھ کے بہو اور آپ جس ڈپارٹمنٹ میں جوب کر رہے ہیں ان سے انو سی کی وزٹ کیلے جاتے ہیں جا سکتے ہیں تو یہ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے علاوہ انشورنس بھی کریں گے ہوتیل بوکنگ کریں گے ریٹرن ٹکٹ ہوگا اور ٹریول پلین ہوگا یہ ساری چیزیں آپ خود کر سکتے اور ان کے جو ویزا جو ڈیل کرتے ہیں جو سرویسز یہ اناتولیا ہے یہ پشاور میں بھی ہوگا اسلام آباد میں بھی ہے اس کے علاوہ لاہور جو بڑی سٹیز ہیں وہاں پہ ہیں لیکن آپ اس پہ وہ ڈاکومنٹ سبمیٹ کر سکتے ہیں ٹوٹل جو خرچہ ہوتا ہے وہ چونکہ کچھ اس کی فیس ہے اس کے علاوہ انشورنس کی فیس ہے اور چارجز ہیں اناتولیا کے جو آپ کے فائل کے جو ہنڈلنگ ہے اور وہ سینڈ کرتے ہیں اس کی بھی فیس ہے وہ کل ملا کے تقریبا باون ہزار سے چپن ہزار تک بنتی ہے تو آپ کو یہ پہلے یہ تھا تھوڑا سا سستہ تھا آپ تھوڑا سا مہنگا ہو گیا لیکن اس میں ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں جو انشورنس وغیرہ وہ بھی کرا کے دیتے ہیں تو اس لئے یہ ایک ففٹی تاؤزن یا ففٹی فور تاؤزن میں اگر آپ کے ڈاکومنٹ سہی ہیں تو ویزا ریشیو بھی اچھا ہے ویسے ترکی والی ویزا دیتے ہیں تو آپ کو آسانی سے ویزا مل جائے گا اور یہ ہے کہ جب آپ ڈاکومنٹ سب میٹ کریں گے تو اس کے بعد کبھی کبھار یہ کال بھی کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ نے ایک ایکٹیو نمبر دینا ہے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ جنرل کوششن پوچھتے ہیں اور کتنے دن کے لئے جا رہے ہیں تو ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے ہیں آپ کی بزنس کی متعلق بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ سیلری پرسن ہے تو آپ کی جوب سے بھی ایک سمپل سا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیرویو سے ہوتا ہے بعض کو کرتے ہیں بعض کو نہیں کرتے تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ترکی ایک اچھی ڈسٹینیشن ہے ٹریول ہسٹری کے لئے بھی اچھی ہے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ایک گیٹوے ہے تو یورپ تو آپ اگر یہ اپلائی کرتے ہیں اس کے علاوہ دو تین اور کنٹری کی ٹریول ہسٹری اگر آپ کے پاس ہے تو پھر فیوچر میں آپ شنجن ویزا کے لئے بھی اپلائی کرسکتے ہیں باقی فائل پرپیریشن آپ خود بھی کرسکتے ہیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم سے بھی رابطہ کرسکتے ہیں تو انشاءاللہ اتنی مشکل نہیں ہے بہت سے لوگ فائل خود پرپیئر کرتے ہیں لیکن کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں تو وہ اگر آپ کسی اور سے پرپیر کریں گے تو شاید آپ کے پانچ دس ہزار ایکسٹر لگ جائیں لیکن فائل اچھی طرح پرپیر ہو اور زیادہ تر ڈیسیجن وہ فائل پر ہی لیتے ہیں بینک سٹیٹمنٹ یاد رکھیں پرسنل ہو یا کمپنی کا اگر کمپنی کا ہے تو وہ تو بڑا ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے کیپیٹل بھی شو کرنا ہے اس کے علاوہ ٹیکس کے ڈاکومنٹس انٹین وغیرہ وہ بھی اچھے اگر ہیں تو اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ بینک سٹیٹمنٹ اگر پرسنل ہے تو دس لاکھ تک ہونا چاہیے آٹھ سے دس لاکھ تک سٹیٹمنٹ ہے تو وہ آپ سبمیٹ کر سکتے ہیں باقی تری منس کی بینک سٹیٹمنٹ آپ ایک لے لیں ایک سکس منس کی لے لیں جو بھی آپ کو وہاں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ آپ سبمیٹ کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ من ہوگا اور اس سے آپ گائیڈیس لے سکیں گے تینک یو اللہ حافظ